ہر نیکس کیسٹین واد شوڈ وی ڈو سمتنگ اباؤڈ اٹ اس کا دوسرا سوال تھا کہ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کے اباؤڈ اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر نے ان سے سوال کیا بچوں سے سوال کیا کہ کیا ہم پالوشن کو روکنے کے لئے کچھ کر سکتے ہیں یس دہ کلاس رپلائیڈ ان ون وائز ہاو سارا کلاس نے جواب دیا ایک کی آواز میں بچوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں اس نے ان کے بعد ان کو ڈیوائیڈ کیا گروفز کو ڈیوائیڈ کیا اور ان کو بولا کہ آپ ایک لسٹ بنائیں ان چیزوں کی جس کے ذریعے ہم اپنے انوائیرومنٹ کو ہم اپنے ماحول کو ساف کر سکیں پھری کر سکیں پالوشن سے آلود کی سے آزاد کر سکیں پاک کر سکیں اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ اپنے ایکٹیوٹیز اس آرڈر میں رکھیں تاکہ وہ آخر میں مکمل کر سکیں آفٹر دیٹ اس کے بعد اس نے ان کو کہا کہ جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے گروفز میں وہ اپنے اپنے گروفز میں تقسیم کریں اور ان سب میمبرز کو کام دیں اور مقرر ایک وقت دیں تاکہ وہ آپ اپنا سارا ٹاسک مکمل کر سکیں آخر میں ہر گروپ نے اپنا اپنا کام پریزنٹ کیا اپنا اپنا جو پلان تھا اس کا عملی منصوبہ تھا وہ انہوں نے پریزنٹ کیا یعنی اس پہ انہوں نے پریزنٹیشن دی جو ریس کلاس تھا ریس کلاس کا مطلب جو باقی کلاس سننے والا کلاس تھا وہ انہوں کو کیرفلی بہت دھیان سے ان کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو سجیشن دی انہوں نے ان کو مشورہ دیا تاکہ وہ اپنے پلان کو اور بھی امپرو کر سکیں اور بھی زیادہ دورست کر سکیں اس کے بعد ہر گروپ نے اپنا اپنا کام اپنا پلان ریوائز کیا پھر سے دورایا اور ان کو فائنلائز کیا یعنی اس کو آخر میں فائنلائز کیا اس کو چوز کیا so that they could carry them out easily تاکہ وہ آگے ان کو آسانی سے جاری رکھ سکیں علی بہت تھکا ہوا تھا اپنے سارے ڈیز یعنی کامپیننگ پروگرام میں جو پروگرام ان کے گروپ نے ارینج کیا ہوا تھا رکھا ہوا تھا اپنے نائبر ہڈ پیپل کے لئے جو اپنے پروسل کے پیپل ہیں لوگ ہیں اردگرد میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے جو انہوں نے کامپیننگ رکھی تھی پروگرام رکھا تھا اس میں وہ آلی بہت تھکا ہوا تھا particularly the boys of their own age جو انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا وہ خصوصا ان لوگوں کے لئے تھا ان بچوں کے لئے تھا جو ان کے اپنی ایج کے تھے یعنی ان کے اپنی عمر کے تھے they had made posters and shown these to all the people who had come to the program to raise awareness about the dangers of pollution انہوں نے جو پوسٹر بنائے تھے وہ ان سب کو دکھائے تھے جو جو وہاں پر اس پروگرام میں آئے تھے awareness کے لئے about the dangers of pollution جو پولوشن کا خطرہ تھے ان کے about جو awareness پیدا کرنے کے لئے آئے تھے ان سب کو انہوں نے اپنے اپنے پوسٹر سے دکھائے they had also distributed the hand bills that they had made انہوں نے تقسیم کی اپنے hand bills جو انہوں نے بنائے تھے hand bills یعنی جو اپنے ہاتھوں سے پوسٹر بنائے جاتے ہیں ان کو ہم hand bills کہتے ہیں انہوں بچوں نے اپنے hands bills جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے ان کو تقسیم کیا لوگوں میں these hand bills listed the steps that the youth could take to fight pollution hand bills میں ان پوسٹر میں وہ چیزیں تھی وہ steps تھی جس کے ذریعے ہمارا youth ہمارا نوجوان fight کر سکے پالوشن کے خلاف اس کا مطلب ہے hand bills میں جو وہ پوسٹر انہوں نے تقسیم کیا تھا ان میں وہ سب کو لکھا ہوا تھا کہ آپ کیسے پالوشن کے خلاف لڑ سکتے ہیں they also presented role plays and gave speeches انہوں نے اپنے اپنے role plays پریزنٹ کیے اور اس کے بعد انہوں نے speeches بھی دی in the end they shared an action plan for cleaning their neighborhood آخر میں انہوں نے اپنا اپنا action plan اپنا اپنا منصوبہ جو تھا انہوں نے share کیا for cleaning their neighborhood اپنا جو neighborhood ان کو صاف کرنے کے لئے اس کا مطلب انہوں نے جو جو پلان بنایا تھا اپنی neighborhood کو اپنے پڑوس کو صاف کرنے کے لئے جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا وہ ایک دوسرے سے share کرنے لگے all the attendees were invited to participate in the activity سب attendees کو سب لوگوں کو invite کیا گیا تھا کہ وہ حصہ لیں ان activities میں جو activities انہوں نے رکھی ہوئی تھی pollution کے against ان میں وہ حصہ لیں the program was a big success جو پیروگرام رکھا ہوا تھا وہ ایک بہت کامیاب رہا almost everyone agreed to do something تقریباً سب لوگ راضی ہو گئے کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے سب جو بھی وہاں پر attendees جو بھی لوگ آئی ہوئے تھے سب کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے راضی ہو گئے تاکہ وہ اپنے pollution کے خلاف کچھ نہ کچھ کر سکیں Ali and his friends prepared a list of things to be done Ali اور اس کے جو friends تھے جو ان کے دوست تھے انہوں نے ایک list بنائی ان چیزوں کی جن کو کیا جا سکے جن چیزوں کو مکمل کیا جا سکے who would do them اور ان کو کون کرے گا اس کا مطلب اس لسٹ میں ان بچوں کے نام تھے جو ان کے خلاف جو pollution کے خلاف اپنا اپنا کام کریں گے اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے and by when it would be done اور اس پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا اس لسٹ پہ کہ وہ کس وقت اور کون سے وقت میں کام کیا جائے گا مطلب انہوں نے جو لسٹ بنائی تھی ان میں وہ کام تھے جو انہوں نے کام مکمل کرنے ہیں اور ان پہ وہ لوگوں کے نام تھے بچوں کے نام تھے جو وہ کام مکمل کریں گے اور اس پہ وہ وقت بھی لکھا ہوا تھا جس وقت ان کو کام مکمل کرنا ہے they were all tired but very happy وہ سب جو بچے تھے وہاں پر پروگرام میں پارس پیٹ تھے وہ سب tired تھے بہت تھکے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود بھی وہ بہت خوش تھے they had taken a big step in the right direction کیونکہ انہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا تھا ایک اچھے کام کے لئے ایک اچھے direction کے لئے کیونکہ